شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت تین تیس اور چونتیس میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ دعود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں زکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عشاء اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے یہ واقعہ دمشق میں ہوا زکریہ بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دمشق میں زندگی گزار رہے تھے عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس قصے کی ابتداء قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی سورہ آل عمران آیت پینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے زکریہ علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے بیوی نے ان سے مشورہ کیا تیہ ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے آخر یہ طریقہ تیہ کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دئیے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے جبکہ زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت چوالیس میں فرماتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا اس طرح زکریہ علیہ السلام کفیل قرار پائے مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت سینتیس میں فرماتے ہیں جب کبھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے زکریہ علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے بہت تعجب کرتے مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ سورة المائدہ آیت پچھتر میں فرماتے ہیں اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت بیالیس میں ان الفاظ میں آئی ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرہ انتخاب کر لیا سورة المائدہ آیت پچھتر میں ہے مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی بخاری، مسلم، ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل عورت ہیں بہت سی احادیث میں چار عورتوں کی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں مریم بنت عمران، فیرون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہنہ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء اللہ تعالی نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسل پیہ در پیہ آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالی نے بنی نوے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسل مبغوظ فرمائے قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوے انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے